یہ کیسا عشد ہے یہ کیسا درد ہے یہ تو ہی بتا تجھے خبر ہے شامیر یار سچ بتاؤں تو مجھے بھی جانا ہے یہاں سے میں تمہاری دوستوں کے سامنے رہا شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تمہیں نہیں میری جان ایسی کوئی بات نہیں ہے دراصل میں نے انہیں خود انسسٹ کیا تھا یہاں رکھنے کے لیے مگر یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے لیکن تم ان لوگوں کے سامنے مت کہنا میں نہیں چاہتا کہ ان لوگوں کو پتا چلے کسی بھی چیز کے بارے میں وہ نراز نہ ہو جائے نا یہ سن کر ہاں صحیح کا چلا جلدی کرو آجا ہاں میں نے تم سے کہا تھا کہ درس کروڑوں کی بات ہے لیکن وہ سب کے سب بہت ڈرگے ہیں ہاں لیکن پیسے سب کو باٹنے لیکن اگر وہ خود بولتے تو ایسے شرمندگی ہوتی ہوتی انہیں بتانے میں یہ سب اس لیے ٹھیک ہے نہیں نہیں میں تو یہاں سے فوراں جا رہی ہوں اس کے بعد یہاں کچھ بھی ہو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہاں بالکل میری جان چلو جلدی چلے یہاں سے چلو چلو جلدی مجھے صبر نہیں ہو رہا کہاں جا رہے ہو تم ایکشلی ہمنا آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دینا جاتے تو اس لیے ہم نے سوچا کہ چلنا چاہیے بس نکلنے سے پہلے میری طرف سے کوئی کمی رہ گئی کیا مطلب مجھے بتاؤ کیا تکلیف ہوئی ہے آپ سب کو بتاؤ کہ نہیں تو کیسے پتا چلے گا ایسی بات نہیں ہے مگر کیا تو پھر بتاؤ سبیسٹین نے تو کچھ نہیں کیا نہیں نہیں وائدہ میم ایسی کوئی بات نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ایسا تو پھر کیا بات ہو گئی ہے ایس ہم تو اس ڈیل کی سیلیبریشن ملک کے شامر کے کیفے میں کرنا چاہتے تھے اور رات کے کھانے کے لیے خاص تیاریاں کی تھی یہ دیکھو آپ لوگ یہاں سے کیوں جانا چاہتے ہیں کیوں گلتی ہو گئی مجھ پڑھیا سے دیکھیں آپ سے کوئی بھی غلطی نہیں ہوئی اچھا تو پھر آپ لوگ یہاں بیچ چائے سب آپ کے لیے بنایا ہے پھر آپ جب جاہیں گے میرا پرائیویٹ چیک آپ لوگوں کو اس تنپل پہنچا دے گا یہ سب کچھ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے سیبیسٹین چلو کے چن میں چل کے تیاری دیکھتے ہیں اب کیا کرنا ہے ہمیں چلو بیٹھو لیکن کیوں یار اگر جواب دینے کی اتنی ہموت ہو رہی ہے تو جاؤ جا کر مو پر بول دو کہ ہم یہاں نہیں رک رہے کیا ہوا تم بھی ڈر گئے ہو نا نہیں نہیں مجھے کسی قبر وغیرہ سے در کیوں لگے گا ڈرنے کی کیا بات ہے یار یہ تو بس کھانے ہی ہیں اور کیا تم لوگ بھی وہی کر رہے ہو جو میں نے سوچا تھا میں نے پہلے ہی تم لوگوں کو منا کیا تھا لیکن سنتا کون ہے بھوک تو اب بڑی جلدی خویال آگیا تمہیں آئیے تشریف رکھیے بیٹھو کیا مسیبت ہے یار میری جان ہم آدھے گھڑٹے سے یہاں بیٹھے ہیں ابھی تک کھانا کیوں نہیں آیا ہے ان کے لئے مجھے کے لئے گا آئیے ہی چاہتا ملیز اصل میں میڈم اپنے ہاتھوں سے آپ سب لوگوں کو سرف کرنا چاہتی ہیں ہاں تو کھڑے کیوں ہو بلا ہو نا ہے بولو ہمیں سرف کریں تھوڑا سبر کریں سر میڈم چاہ رہی ہے کہ کھانے میں کوئی کمی نہ رہے اس لیے اپنا پورا دل اس میں ڈال کے لارہی ہے اس لیے ابھی تک یہاں نہیں آئی ہے یا کیا مطلب اس بات کا اپنا پورا دل ڈال رہی ہے ہم کو یہ آدم خون لگتے ہیں ہم یہ زیادہ دل رہ گئے نہ میرا دماغ بھٹ جائے گا ہاں 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 تو تمہارا سپیشل کھانا تیار ہے چڑیل یا اللہ مجھے بچا لے چڑیل ہے یار اس لب کیا ہرہے وہ بلکل ساتھ نہیں ہے یار کیا دیکھ رہے تم لوگوں وہ دیکھو بیبی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چڑیل تھی وہ بچوں کو لے جاتی تھی چڑیل اب ہم کیا کریں آ جاؤں گی میں دراظہ کھل لینا دراغ تم سب پر نہیں چھوڑ گی یہ تو بہت خوشی میں لگ رہی ہے میں بتا رہا ہوں یہ ہمیں کھا جائیں گی کیا وہ بھی کھا جائیں گی چھ خوش کیچہ بہت خوشی میں ملکو پر نہیں ملکو پر نہیں دیو خوش یہ بہت خوشی میں چکر رہا بس چکر رہا بودھا دو کوئیدم نہیں اللہ کہا تھا تھا، کھانا کھائے، فکر نہیں مانی چند ہم یہ کہاںہ پتا چل گیا ہو گئے آپ یہاں سے کھانا کھائے بینا نہیں جا سکتے یہاں ہماری حالت بری ہے اور آپ کو کھانے کی پڑی ہے کہاں بھاگ کر جا رہے ہو تم سب یہاں سے میرے ساتھ نہیں کھیل ہوگے کیا سے بڑھا ہے اگر اگر آپ ڈسکر مزید نہیں بیٹھا جائے گا بہت آسی مجھے ہاں تا دا ہاتم ہو گیا کیا دوم مہم مہم آل جی بابا بابا اور اسکار اس کے لئے شایر تو ناثرین سب سے پہلے تو میں ان کا شکریادہ کرنا چاہوں گی جنہوں نے میرا بھوت بننے میں ساتھ دیا ہے واہ بہت آلہ ہم سب مرنے والے جیار ایسا مزاق میں کون کرتا ہے کیا جو ہم نے کرنا تھا وہ کر لیا ہے یا ایسا مزاق کرنے کا خیال بھی کیسے آیا تمہیں ہوا کچھ یوں میں تمہارے بابا کے ساتھ شائما سے معافی مانگنے گئی اس نے ہماری عمر کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں معاف تو کر دیا لیکن وہ بہت اپسیٹ تھی ٹھیک ہے تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ ایک مزاق کرتے ہیں اس کا موٹ بھی اچھا ہو گیا ہمارے اس آئیڈیا کی وجہ سے اور اس طرح اس کا پتلا بھی پورا ہوا ہاں بیٹا میرے لیے تو مینشن ڈھوڑنا کوئی مشکل کام نہیں تھا دو دن کے لیے کرائے پہ لے لیا پھر ہم نے میکپارٹس سے رابطہ کیا اور یہ روشنی جب محمد انکل نے سارا سسٹم لگا دیا تو واقعی سارا کام میرا ہی تھا ٹھیک ہے لیکن وہ قبروں کا کیا ہوئے وہ کہاں غائب ہو گئی تھی وہ تو بہت ہی سمپل کام تھا تم نے مجھے قبر کھوتے ہوئے دیکھا جب تک تم نے اسے بتایا ہم نے ساری سیٹنگ ہی چینج کر دی ہم دووں میں مل کر خاص اٹھائیں اور قبر کے اوپر رکھ دیں اور جب تم نے زابیار سے بات کی اب آگے اور کیا بتاؤں تم خود ہی سمجھتا رہا ہوں وہ تو ٹھیک ہے لیکن باقی کی قبریں کہاں سے آگئیں ہم نے تو ایک ہی دیکھی تھی وہ تو سب وہیں کی وہیں تھی بس ہم نے ذرا طریقے سے ان کو چھپا دیا تمہاری باتوں کے دوران بس اوپر سے غاس ہٹا دی ہم نے سچ میں آپ لوگوں نے ڈارا دیا ہمیں اور اگر سچ میں دیکھا جائے تو اس ہی کابل تھے ہم لوگ میری جان ہمیں ڈارانے کے لئے تم نے کافی محنت کی تو اس کے بعد اب تو ہمیں ماف کر دوگی نا تم ہاں بالکل میں ماف کر دوں گی لیکن مجھے بھی تم سب سے مافی مانگنی چاہیے اچھا پچھو بک اور سرپرائز بھی ہے یہ مینشن ایک ہفتے کے لئے تمہارا ہو جتنا دل چاہے انجوائ کرنا یعنی اب جا کر ایک ایک پوائنٹ پڑا بڑک ہو ہے نا نہیں زاویار تم نے جو کچھ بھی کیا وہ میں نہیں بھلا پا رہی ہاں ٹھیک ہے ہم راستے میں ہیں زاویار کے ساتھ آفیس جا رہا ہوں تم اس نے ناوے کو کال کر کے میٹنگ انریج کرنا اور جو ڈیسائیڈ ہو میسیج پہ بتا دینا میٹنگ کیلئی بول دیا میں نے سمجھو ہماری ڈیل پکی ہو گئی تھانکس یار یہ تو اچھا ہے مبارک ہو تمہارے دماغ میں ابھی شائمہ چل رہی ہے نا میرا دماغ شائمہ کی طرف ہے اور میرا دل روشنی کی طرف ہے میں اس سے مل نہیں سکتا جب تک شائمہ کا مسئلہ نہیں ہو جاتا مطلب پتہ نہیں اور کتنا انتظار کرنا ہوگا اور اتنا کیوں سوچ رہا تم یار جو ہوگا اچھا ہی ہوگا ٹھیک ہے کچھ نہیں کہہ سکتا میں ابھی پتہ ہے وہ بات تک نہیں کر رہی یار دیکھو تمہیں اس کا نا بھروسہ جیتنا ہوگا پہلے دراصل تمہیں آج سے ہی کوشش کرنی چاہیے میں مسٹر ناوک سے میٹنگ ارینج کر لیتا ہوں سارے معاملات خود ہی سمار لوں گا اس کے بعد ہم مل کے کچھ سوچتے ہیں اس بار میں ٹھیک ہے ابھی کے لیے برکول بے فکر ہو جاؤ کر لیتا ہوں یہ بھی شکریہ یار بہت مزار میں نے تو بہت انچار کیا ہاں اسے کیا ہو گیا پتہ نہیں زاویار سے چھکڑیا تو نہیں ہوں اس کا ہاں کیسی ہو روشنی ٹھیک ہوں تم سناو کم سے کم ہم سے تو جھوٹنا بولو یار تم واقع ہی بہت اوتاس لگ رہی کیا ہوئے زاویار سے لڑائی ہوئی ہے کیا نہیں لڑائی تو نہیں ہوئی مگر مگر کیا روشنی ہم بھی تو تمہارے دوست ہیں تم ہم سے جھوٹ چاہے شیئر کر سکتی ہو میں نے زاویار سے کہا ہے کہ شائیما کا مسئلہ حل کرنے سے پہلے میں بات نہیں کروں گی میں نے ٹھیک تو کیا ہے مگر دیکھو جب تم نے فیصلہ کری لیا ہے تو اپنے کیے ہوئے فیصلے پہ کیوں پچھتا رہی ہو تم کیونکہ میں نے اسے ایک ہفتے سے نہیں دیکھا ہے اس لیے میں اسے مس کر رہی ہوں اب میں کیا کروں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا چلو دیکھتے ہیں کہ ایمرے بھائی کچھ ایچی ٹیچر ہیں ایمرے بھائی کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں تم سے نا ایمرے بھائی یہ آپ کا نیا سٹوڈنٹ ہے اوہ اچھا میرے ہاتھ گیلے ہیں اچھا لگا ملکہ مجھے بھی سر اس کا ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر آپ کو ای میل کر دیا ہے میں نے ہاں ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گا اور ہاں ان کو ایڈوانس فیز دے دو جلدی ایک منٹ ایک منٹ لیکن میں نے تو کوئی ایڈوانس فیز مانگی نہیں آپ چپ رہے نا بھائی بس دیکھتے جائے یہ لے بہت شکریہ بھائی آپ مجھے بھی میرا کمیشن دے دے نا کچھ حق تو میرا بھی بنتا ہے نا بہت چلاک تم قسم سے پکڑو یہ آہ تو گڑ لگ آپ دونوں کو جلد ملتے ہیں دعا کیجئے گا میرے لیے بھی ہاں بلکل ملتے ہیں پھر جی کہیے ہلو میم شائما گھر پر ہیں جی میں ہوں یہ آپ کے لیے ہے پلیز سائن کیجئے یہاں سائن کرنا ہے ہم لیکن اس میں تو کارٹ بھی اٹیج نہیں ہے کیسے پتہ چلے گا کہ کس نے بھیجا ہے کارٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جس نے بھیجا ہے وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے شائما میں مجھ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بار کیوں رہی ہو شائما یہ گلاب ہے تمہارے فیوریٹ سوچو کہ تم ایک سائنس دان ہوں زاویار ہمت مت ہارو جب تر یہ پروبلم سولف نہ ہو جائے سمجھ لو یہ بات دوبارہ کوشش کرتا ہوں اچھا ٹھیک ہے نا میری جان I love you too اچھا ٹھیک ہے اچھا چلے پھر بات ہوتی ہے زینیا یار مجھے ایسا لگتا ہے کہ روشنی کی سچویشن ہم سے الگ ہے پورا ایک ہفتہ امرے کے ساتھ گزارنے کے بعد بھی اسے مس کر رہے ہوں اس کے ساتھ تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا سب حسین ہوتا ہے ایسے ہی ہے یار کاش میری اور آیاز کی جلدی شادی ہو جائے بتائے سارے مسئلے ایسی ہی حل ہو جائیں گے کونسا مسئلے کی بات کر رہی ہو زینیا مجھ سے اور زیادہ انتظار نہیں ہو رہا یار فکر نہ کرو ہو جائے گی شادی ارے کب ہوگی فیضہ یار کب ہوگی اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا مجھے کیا مطلب اس بات کا یعنی کیا تم نے کبھی اس سے اکیلے میں شادی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی کہ کب کریں گے کیسے کریں گے وینیو کیا ہوگا کیا پہنیں گے ہرگز نہیں فیضہ ہرگز نہیں میں خود سے کیوں بات کروں اس سے اس کو بات کرنی چاہیے نا مجھ سے ہر دفع پہل میں کروں یار مجھے پتہ کیا لگ رہا میری جان کہ آیاز نا تمہارے لیے کوئی بہت ہی بڑا پلان سرپرائز کر رہا ہے واقعی جیسے وہ ہمیشہ سرپرائز دیتا ہے مجھا بلکل فکر نہ کرو دیکھنا کہ آیاز کتنا زبردست پروزل پلان کر رہا ہوگا ہے یار لیکن آخر وہ دن کب آئے زینیا میری جان تم بلکل بھی فکر نہ کرو بہت زبردست ہوگا کیا ابھی تک اپنے شوہر کو نہیں سمجھ پائی ابھی تا وہ شوہر بنا بھی نہیں ہے میں نے اسے تمہارا شوہر کہا حزبین جی کہیں شائمہ آپ ہیں بتائیے ہم میں ہوں آپ کو ٹیلیگرام آیا ہے کیا کہا ٹیلیگرام آج کی دور میں یہ کون بھیجتا ہے بھلا کس نے بھیجا ہے پیس مجھ سے بات کرو نا زاویار شائمہ میں نے تمہیں ٹیلیگرام بھیجا ہے بلا کیا ہاں مل گیا ہے ہاں زبردست تو جواب ملے گا مجھے دراصل میں کوئی مغرور انسان نہیں ہو جو جواب نہ دے سکت تمہاری باتوں کا لیکن یہ رہا جواب بائی تو کیا بوچھے تروازہ یک کھیکیاں دوڑ کر اندر گھجیانا چاہیے اس کے علاوہ تو کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا کروں میں اپنے ٹیچر کو تنگ بلکل بھی مت کرنا بیٹا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے امی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجئے گا بہت شکریہ آپ کا ملہ کوئی بات نہیں ہاں تو برک بیٹا ہم آمنے سامنے ہیں مینے تمہارے نمبر دیکھیں ہیں آئی دنگ تمہیں مات میں تھوڑی پروبلم ہوتی ہے تو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں ہاں اصل میں تو سر مجھے فوٹبال میں تھوڑی پروبلم ہے تو وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں میں سمجھا نہیں میرے فوٹبال گراؤنڈ میں چلتے ہیں اور وہاں جا کر ہم دونوں فوٹبال کھیلتے ہیں آپ مجھے ٹپس دے دیجئے گا ہفتے کو میرا میچ ہے نا تو میں ہارنا نہیں چاہتا اب پتہ چلا کہ تمہارے نمبر کیوں کم آئے ہیں آپ کو آپ کے پیسے تو مل گئے ہیں اب میں فوٹبال کھیلوں یا نہ کھیلوں یہ تو میری مرضی ہے نا برک بہت سے ذہین بچے ٹیوشن کی فی سفورڈ نہیں کر پاتے تو اس کے لئے تمہیں اپنے والدین کا شکر گزار ہونا چاہیے سمجھے کچھ ادھر آؤ میت پڑھنے کا کیا فائدہ میں کونسا آئنسٹین بن جاؤں گا یہ دیکھو ہم یہی سے شروع کرتے ہیں پھر آئنسٹین ماتھمیتکس میں نہیں بلکہ فیزکس میں مائر تھا اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آگے جا کے تم بھی آئنسٹین ہی بن جاؤ اپنی سوچ کو تھوڑا اوچھا رکھو تو ہو سکتا ہے تم بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ گرمیوں کی چھٹیاں منانے باہر مل جاؤ مجھے تو تمہاری فکر ہے میں تو کسی ایسے شخص سے شادی کر ہی نہیں سکتی جسے میری خواہشات کا احترامتا ہوں کس قدر خوشفہمی کا شکار عورت ہی ہے اس کو لگ رہا ہے کہ جیسے اسے لینے پیرنٹس چاللس آئے گا توبہ ہے میرے اللہ ایسے لوگوں کو نیک ہدایت دے تاکہ وہ سمجھ سکیں اور میں کیا کہوں سلام امی جان کیسی ہے امی جان ہاں کیا ہوا میرے بیٹی کو آج خیریت تو ہے کیا چھپا رہے ہو مجھ سے کیا ہے ہاتھ میں دکھاؤ مجھے کچھ نہیں بتاؤ کیا ہے میں نے کہا جلدی دکھاؤ مجھے کیا میرے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں تو کتاب ہے ہاں 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 تم کتاب لائے ہو پڑھنے کیلئے کھمال ہو گیا مجھے تو بلکل یقین نہیں آرہا سچ کہہ رہی ہوں لاؤ مجھے بھی دکھاؤ کونسی کتاب ہے آجاؤ 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 میرے پاس آؤ لاؤ یہ دکھاؤ مجھے امی قسم سے کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ میں بیٹا میری بات سنو قسم کھانے کی ضرورت نہیں اگر تم مجھ سے سچ کہہ رہے ہو تو پھر دکھاؤنا مجھے اوہ یہ کیا ہے اوہ یہ گیم نہیں ہے یہ دیجٹرل کتاب ہے چلاک ہو گئے ہو تم تمہاری ہمت تو دیکھو اپنی ماں کو بے وکوف بنا رہے ہو اسے خریدنے کے پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس ہاں ہاں آپا سے لیے ہوں گے نا ابھی کال کر کے پوچھتی ہوں میرے منہ کرنے کے باوجود اس نے پیسے کیوں دیئے آہ ناں ناں آپا نے نہیں دیئے پیسے نہیں میں نے امرے بھائی سے لیے تھے امرے سے تو اس کے سامنے بھی شرمندہ کر دیا مجھے جیسا کہ میں نے تو تمہیں کبھی زندگی میں کچھ ڈلایا ہی نہیں ہے نا اور نہ ہی میں نے تمہیں کبھی کسی چیز کے لیے پیسے دیئے ہیں میری بات سنو یہ پکڑ ہو بھی اور شاپ پر جا کر اسے واپس کر کے آؤ مگر یہ نہیں ہو سکتا آہ اس کی سلپ نہیں ہے تو یہ بات ہے تم یہیں رکھو میں ابھی اسے توڑ کر کچھرے میں پھیک کر آتی ہوں ٹھیک ہے اوہ ایک منٹ امی سلپ جیب میں ہی ہے اچھا تو جیب میں تھی تمہارے بے وکوف کہیں کہ اب کیسے نکل آئی پاگل سمجھ رکھا ہے نا تم نے مجھے ایسا ہی ہے ٹھیک ہے یہ یہ اتنی کوئی بری بات تو نہیں ہے مگر میں کیا کروں اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے خیر یہ سب پزول کی باتیں مجھے جل سے جل تلاشی شروع کریں وہاں چھپایا ہوگا ایس نے ہاں ہاں وہاں دیکھتی ایک چھوٹا سا نوت یا کوئی بھی ہنٹ کچھ تو مل جائے مجھے کوئی اتنی بڑی ڈیمانڈ تھوڑی ہے میری اور ویسے بھی میں کچھ غلط نہیں کہہ دی ہر انسان کو کریاسٹی ہوتی ہے میں بھی انسان کیا کرے یہ ایس تو پاگر تو نہیں ہو گئے گئی انسان آکے کم سے کم بتاتا تو ہے تم ہمیشہ اسی طرح نہ ڈر آتی ہو اچھا کتنی بوری بات ہے اپنے بوائی فرنڈ کے گھر پہ گھسکے اس کی خیر موجودگی میں اس کی چیزیں چھیڑنا اس کی ہر چیز میں گھسنا زاویار نے تو پتایا تھا تمہاری ابھی کوئی میٹنگ ہے گئی اوہ سو سوری زینیر مام میٹنگ ایکچولی ختم ہوگی تو میں گھر آگیا ایسے تم دونڈ کے رہی تھی تمہارا سرپرائز تو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی مگر کیسا سرپرائز اصل میں میں کچھ دینوں سے سوچ رہی تھی کہ تم بہت جلد مجھے کسی نئے طریقے سے پروپوز کرنے والے اسی لئے مجھے تجسس ہوا اور میں نے سوچا کہ میں جا کے خود دیکھ لے دیوں کہ تم نے میرے لئے کیا سرپرائز رکھا ہے جب ہی آگئی میں اور کوئی بات نہیں لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہے مزاک مت کرو میں تمہیں بہت اچھی طریقے سے جانتی ہوں ارے میں سچ کہہ رہا ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے میں نے مان لیا زینیا اگر گینیس بک و ورلڈ ریکارڈ میں لیکھا جائے تو سرپرائز دینے والوں میں میرا نام سب سے اوپر ہوگا لیکن اب تمہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم دونوں بچے نہیں رہے اب ہم دونوں کو پریکٹیکل لائف مہنا ہو گئے اچھا ٹھیک ہے چھپا لو جتنا چھپانے دیکھو کسی نئے سرپرائز کے لئے تمہیں اور مجھے ایک دفعہ پھر پیدا ہو کر دنیا میں آنا پڑے گا ہماری شکل سے تو لگ رہا ہے تم اس وقت سیریس ہو بلکل ہاں ہاں سیریس ہو اور یہ شادی کا خیال کہاں سے آگیا تمہارے دماغوں آہ شھ ہلو سینیا میرا وہ مطلب نہیں تھا میں نے ابھی بھی پارٹنرشپ کی ہے زافیار کے ساتھ ابھی بہت کام کرنے والا رہتا ہے میرا مطلب مجھے لگتا ہے کہ شادی تو پھر کبھی ہو جائے گی نا پھر کبھی کیا کہ پھر کبھی مطلب شادی آیاز اب نا مجھے تم سے شادی کرنی ہی نہیں ہے تم رہو اپنی لائف میں بسی پارٹنرشپ کرو جا کے یا سینیا سینیا بات سنو سینیا بات سنو میری سینیا سینیا ارے سینیا ایک رہو میری بات تو سنو یا ارے بجو تم سے کچھ کہنا ہے بات تو سنو میری سینیا پلیز مجھے ماف کر دے تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے میرے کہنے کا مطلب وہ ہرکی سنی تھا جو تم سمجھ بیٹھی ہو پلیز تو کیا مطلب تا تمہاری بات کا پھر کہ شادی پھر کبھی ہو جائیں گی آرے ہاں نا میرا مطلب تا ہے کہ ہم جلدی کر لیں گے ارے پلیز مجھے ارے پلیز مجھے 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 تھی تمہارے پر وہ رہو میری سرپرائز سامنے آخر کس سرپرائز کی بات کر رہی ہو ارے یہ لیمزین یار لیکن یہ گاڑی تو میری نہیں ہے ارے میری جان بس کردو بہت پاگل بنا لیا تمہیں بہت پاگل بنا لیا شکری آپ کا ارے زینیا ایک نہ رکھ جاؤ کیا کر رہے گئے حد ہو گئے یارس اثنی ایکٹنگ میری جان اداس مت ہو یار میں بتا نہیں کیا کیا سوچ رہی دیں اس کاری کو کیا ضرورت آ پڑی میرے سامنے کھڑی ہو گئی یار زینیا یہ بس ایک اتفاق تھا میں تمہیں اس سے بھی کہیں اچھا سرپرائز دوں گا ٹھیک ہے دے دیا بس تمہیں اچھے چلا ہم بیچ پر چلتے ہیں اداس مت ہو شاید وہاں جا کے تمہارا موٹ ٹھیک ہو جائے چلا ہوں یار ہتھ ہو گئی اب تو تم کیوں بار پر آرہو جب مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی ہے تمہیں بہانے کرنے کی کیا ضرورت سے بتاؤں گی یہ کیا کر رہی ہو تم زاویار یہ مطلب یہ واقعی ڈیلیوری پر ہے یہ زاویار کون ہے اور آپ مجھے مار کی رہی تھی آم گری صوری مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی میں آپ کو نہیں مارنا چاہتے تھی اور یہ بہت ہی لمبی کہانی ہے کیا بتاؤں آپ کو چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہ لوکیومنٹس پکڑیں اور اس پہ سگنیچر کر دیں زندگی میں آج پہلی بار ڈیلیوری دینے پہ مار کھائی ہے میں نے پہ اپنے زندگی میں پہلی بار کسی ڈیلیوری بائی کو مار رہا ہے بھائی مجھے ماف کر دیجئے ایسا پہلی بار ہوا ہے غلط فہمی ہو گئی تھی مجھے رکھو یہ لو چائے بھائی پی لینا دیکھا صرف تمہاری وجہ سے اس بیچارے کو اتنا ہمارا میں نے شایما میں کیا کرتا میں نے اسے جرمانہ بھی دی دیا اور پروبلم سالو ہو گئی دیکھو وہ چلا گیا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اب جاؤ یہاں سے مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے خدا حافظ لیکن شایما سنو ایک منٹ بس ایک بات سنو آہ شایما میرا پیر ٹوٹ گیا شاید آئی ہو گیا تمہارا ڈراما میں کوئی ڈراما براما نہیں کر رہا ہوں شکین کرو آہ مجھے بیٹھنے دو پلیس پس پانچ پلیس انسان کو اتنا بھی پتھر تل نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے سامنے کوئی تڑپ تڑپ کر مرجاروں سے کوئی احساس ہی نہ ہو اچھا ٹھیک ہے لیکن صرف پانچ پلیس ہاں ٹھیک ہے آہ 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 اللہ آہ زاف یار ہم دیکھو دیکھنے میں یہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن تھوڑا سا فوکس کرو تو اس کا سولیشن خطبہ خود ہی نکل آئے گا تو اس کیلئے سب سے پہلے تمہیں اپنا موبائل مجھے دو تاکہ تم اس پر فوکس کر سکو بات میں لے لے اس کا مطلب تمہیں الگ طریقے سے پڑھانا پڑے گا آپ سے ایک بات کیوں سر آپ کی کوشش بیکار ہے مجھ سے زبردستی نہ کرے تو بہتر ہے لیکن اس سوچ کے ساتھ تم کیسے آگے بڑھو گے بتاؤ مجھے مشکل نہیں ہے میرے لئے یہ تو بہت آسان کام ہے میرا دوست ہیکر ہے وہ ایکزیم میں مجھے پیپر ہیک کر کے دے گا اور بدلے میں میں اسے پیسے دوں گا اس طرح اس کا کام بھی ہو جائے گا اور ساتھ میں میرا بھی کوئی ڈینشن نہیں ہے ہم اس کا مطلب یہ ہو تم فروڈ کر کے ایکزیم پاس کروگے آپ رہنے دے سر اس میں فروڈ کی کیا بات ہے میں تو اس کے کام کی پیسے دوں گا اسے میرے پاس تمہارے لئے ایک بری خابر ہے ادھر آؤ میں تمہارا یہ پلان تمہاری امی کو بتاؤں گا کیا واقعی آپ اس سے پہلے ایک ٹیکسی ڈرائیور تھے نا جب جانتے ہو تو کیوں پوچھ رہے ہو پھر سے کیا مطلب ہے تمہارا اصل میں اس سوچ کے ساتھ آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے کان کھول کے سنو میں حلال رست کماتا ہوں تمہارے باپ کا پیسے نہیں کھاتا یاد رکھنا سمجھے تم خود کو حسیار سمجھتے ہو نا لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ ایک دن تم بہت پچھتا ہوگے سمجھے امی امی جلدی آئے جلدی آئے کیا ہو بیٹا امی بلا وجہ چلا رہے مجھ پر اور ہاتھ بھی اٹھایا بار بار غصہ کر رہے یہ جھوٹ بول رہا ہے میڈم ایسا کچھ بھی نہیں ہے دراصل یہ پیپرز چھوڑا کے انہیں سالف کروانے کی پلاننگ بنا رہا ہے ایمری سر زبان سامحال کر میرا بیٹا کبھی بھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولتا کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا میڈم ہاں آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اسے نہیں پتا ہو سکتا ہے آپ اپنی کوئی غلطی چھپا رہے ہوں ہم تو یہ رکھیں اپنے پیسے مجھے ایسے پیسے نہیں چاہیے اور ہاں ایک بات غلطی برگ کی نہیں ہے دراصل خوٹ آپ کی تربیت میں ہے شائمہ ہم کیسے آگے بڑھیں اپنی زندگی میں ہاں بتاؤ کیا کرنا چاہیے ہمیں تم یہاں سب کچھ اکیلے سہتی رہی ہو جانتی ہو میں نے بھی کتنا کچھ سہا ہے کیا یہ خلا کبھی پر نہیں ہو سکتی آخر کار امرے مسکرا ہی پڑا اتنے دنوں بعد اپنی جان کو مسکراتا دیکھ کر مجھے تو بہت سکون ملا ہے تم بہت خوبصورت ہو زینیا لیکن تم آج تو کچھ الگ ہی لگ رہی ہو مجھا یقین کرو ایک پل کے لیے بھی نظروں کو تم سے ہٹانے پا رہا ہوں زینیا موسیقی 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 موسیقی